جنرل سفراد صاحب، سفن کمان، آئی جی ایف سی، جنرل فیاض صاحب، جی او سی فورٹی ون ڈیو جنرل اینام صاحب یہاں پہ موجود بلوشتان حکومت کے قابلینہ کے عراقین، سینیٹرز، ایم این ایز اس پر انڈال میں موجود زیارت خاص خاص بلوشتان کے قوائلی، امائندگان، آئی ایف سی بلوشتان، خاصم خاص نورت، آرمی، لیویز، پولیس، سیول ایڈلسٹریشن، خواتین و حضورات، السلام علیکم بڑا مشکل ہوتا ہے خاص کر ایسے موقع پہ ایک مقرر بننا جہاں آپ سے پہلے بہت سارے ایسے لوگ اس ٹیج سے بھی ہو کے گئے ہیں جنہوں نے اپنی تقریر کے اندر آج کے دن کو بڑا خوبصورت انداز میں سمیٹا ہے جمعہ کا دن ہے الحمدللہ عید آتی ہے سال میں دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک نظام ایسا رکھا ہے کہ جہاں وہ ایک مسلمان کی ایمان کو تازہ کرتا ہے اور جس طرح جنہل صاحب نے کہا کہ ان دنوں میں ہم اپنے آپ سے ایک کمٹمنٹ پھر سے شروع کرتے ہیں جس ذات نے ایک انسان کو بنایا وہ اس کے رغرق سے واقف ہے شاید جمعہ کا دن بھی ضروری نہیں تھا پانچ فت کی نماز بھی ضروری نہیں تھی عید کی قربانی بھی کوئی خاص ضروری نہیں ہے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ اس کی پردانیت اور اس کے ایک عظیم مرتبے کو پیچھان دے سکے یہ میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی اور شاید آج 25 ڈیسمبر کا دن بھی ہمارے لیے اسی لیے ضروری ہے کہ ہم آج کے دن یہاں سے کیا لے جاتے ہیں ہم اپنے اندر یہ کیا ایک فکر اور ایک سوچ کے میں ضرور ہوگی باقی ہم 100% سو فیصد کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا اور نہیں کوئی نظام بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک انسان کے دل میں کم از کم یہ کیفیت بھی اگر پیدا ہو جائے کسی ایسے ٹائم میں کہ میں نے اپنی کسیتر ہم تھوڑا بہت سن لیں جہاں ایک بلوچ اپنے بچے کو بھی نصیت کر رہا ہے جہاں علامہ اقبال ایک ویژن بھی اس خطے کی امپورٹنس پر دے رہا ہے جہاں قائد عاظم اپنے ویژن کے حوالے سے بات کرے ہیں جہاں اس بچے کی تقریر میں ایک لیڈیشپ کی کالٹیز آ رہے ہیں جہاں ایک شخص اپنے جذوات کا اپنے تقریر میں اظہار کرنا ہے اور اسی طرح ہمارے ملی نغمے اور باقی ساری چیزیں ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے پھر آپ کی نظر بدل جائے گی آپ کے کان کا سننا بدل جائے گا آپ کے جذبات کا ریاکشن خود بدل جائے گا لیکن جہاں احساس انسان کی اندر نہ ہو پھر میں اور آپ کو چھپی کر لیں وہ زنگالو دل پھر صاف نہیں ہوتا پھر اس کی اوپر آپ جتنا بھی رنگ کریں وہ بڑا عرضی ہوتا ہے سو میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہمیں بھی دے ہیں کیونکہ میں اگر ادھر ایک ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں سب سے والی ذمہ داری ملی بڑتی ہے پھر ہم سب کی بنتی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ انصاف کریں کیونکہ ہم نے نہ صرف اس ملک خدادات پاکستان میں اس کا جواب بھی دینا ہے اپنی ذمہ داریوں میں بھی جواب دینا ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے بھی ہم نے قیامت کے دن ان سب ذمہ داریوں کے حوالے سے اپنا ایک پورا حساب کتاب پورا دینا ہے کہ ہمیں اللہ تعالی نے موقع دیا اور ہم نے کیا کیا اور کمسکم اگر اور کچھ نہیں کر سکے تو ہمارے خاتے میں اگر یہ بات بھی کمسکم قیامت کے دن آ جائے کہ ہم نے اپنی کوشش کمسکم کی تو شاید یہ بھی ہمارے نجات کا ایک ذریعہ بہت بڑا بن سکے میں بڑا بشکور ہوں آجی صاحب کا آجی صاحب آپ ہمیشہ ہر سال یہ پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں اور یقینی طور پہ ایسے لوگوں کو یہاں بلاتے ہیں جو اس سٹیچ پہ آکے ہمیں پاکستانی بناتے ہیں میں تو دیکھتا ہوں چھوٹی بچیاں جو یہاں کھڑی رہی تھی اصل پاکستانی اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہم ان کی آنکھوں میں دیکھیں جو ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ہم پاکستانی کم پھر ہم یہ انسان کا ایک فطرت ہے اس سے ہم دور بھی نہیں جا سکتے یہ دنیا کی ذمہ داریاں یہ احساسات یہ معاملات یہ ساری چیزیں آپ کو بڑا بدل بھی دیتی ہیں لیکن دینی حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مثال دی ہے بچوں کے لیے ان کی معصومیت ان کی محبت ان کی پیار اور ان کا بھول جانا ہمیں بھی اپنے اندر یہ چیزوں کو پیدا کرنا چاہیے ہماری سامنے مثال دنیا کی قائم ہے ہم فاریس میں دیکھیں میڈل ایس میں دیکھیں یورپ میں دیکھیں یہاں تک کہ امریکہ میں بھی جا کے دیکھیں پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ ہم نے ابھی تک ہسٹری آف پاکستان میں مشکلات نہیں دیکھیں آپ یقین کریں باقی سب ملکوں نے دیکھی ہیں یہ خطہ پاکستان پہ بڑا کرم ہے ہم یقینی طور پہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی ہے یہاں پہ لائن آرڈر کے ایشوز ہیں باقی چیزیں ہیں یقین کریں یہ کچھ بھی نہیں ہے آپ یورپ سے پوچھیں کہ جو ورلڈ وارڈ سے گزرے ہیں آپ امریکہ سے پوچھ دیکھیں انہوں نے جس طرح کے سیول وارڈز ان کے اندر گزرے ہیں چائنہ سے آپ جا کے پوچھیں جیپینز میں جا کے پوچھیں یہ عرب ممالک سے بھی جا کے پوچھیں جنہوں نے اپنے تقریبا ہزاروں سات صرف خجور، اوٹ کے دودھ اور اکستانوں میں زندگی گزاری ہے جہاں پانی بھی ان کے پاس نصیب نہیں تھا آپ اسی طرح ہندوستان میں بھی دیکھیں کہ مسلمانوں نے بڑے عرصے تک وہاں پہ اکمرانی کی ہے ایک ڈومنس رہی ہے اور اسی طرح ہم دنیا کے ہر خطے میں جا کے دیکھیں یہ خطہ بڑا نوکھا رہا ہے انہوں نے ہمیشہ رول کیا ہے خوشحالی دیکھئے پانی دیکھا ہے سیولائیزیشنز یہاں سے نکلی ہیں انڈس یہاں سے نکلی ہے یہ دو گھنٹے کے فاصلے پہ یہاں سے میرگرڈ سیولائیزیشن دنیا کی دوسری سب سے پرانی سیولائیزیشن گزری ہے تو یہ شو کرتی ہے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہر کچھ دیا ہے سمندر دیا ہے پہاڑ دیا ہے لوگ دیا ہے فصلے دیا ہے فروڈ دیا ہے ایکنومک ہسٹوریکل ڈیپتھ ہے اس پورے بیلٹ کی لیکن ہم اس کی قدر کریں ان چیزوں کو بدلتے ہوئے بڑا دیر نہیں لگتی اور دنیا میں اگر آپ یقین کریں ان سارے ریسورسز کو اگر آپ جمع کریں آپ کو دنیا میں شاید ایک بہت بڑے پیمانے پہ امریکہ ملے گا اور دوسرا پاکستان شاید اس طرح کا ملے گا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے موسم بھی دیئے ہوئے ہیں یہاں آپ برف دیکھ رہے ہیں ابھی آپ تربت چلے جائیں بلکہ تربت کیوں جاتے ہیں آپ سب بھی چلے جائیں یہاں ہرنائی تک چلے جائیں کہیں کول ہے کہیں زرات ہے کہیں تیل ہے اللہ کی ایک انعامات ہے جو آپ کی اوپر ہیں ہم سب کی اوپر ہیں قطر کی اوپر میڈلیسٹ کی اوپر تھوڑا سا سخت وقت آیا ان کو بہت بڑی مشکلات ہو گئے کہ وہ اپنے ملک میں کھانا کہاں سے لائیں دودھ کی در سے لائیں گوشت کی در سے لائیں سبزی کہاں سے لائیں لوگ نے یہ مزدوری کے لیے کام کر لے کے لیے ملک کو ترقی دینے کے لیے یہاں کول اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمیں نمازہ ہے کہ سامنا بھی ہمیں کرنا پڑے گا اور اگر ہمیں نہیں کرنا پڑے گا آج یہاں پہ نیچے جو ننے مندے بچے کھڑے تھے جن کی عمر شاید چھ سات سال سے زیادہ نہیں ہوگی ان کے لیے کہ ہم ایسا ملک شاید چھوڑ کے جائیں کہ ان کے دور میں جب یہاں سٹیج میں تکاریر ہوں گی تو اس کا منمون ہوں گے اس دور کے حکمران اور آج تو ہم قائد عظم کو ایک بہت بڑے لکپ اور اخلاص کے ساتھ یاد کر رہے ہیں میری اور آپ کی تصویریں لگی ہو رہے ہیں اور ہمیں تکاریر میں آپ کے بالکل وہ ریچ ہو رہیں گے کہ ہمارے ملک میں ایسے وقت گزرے ایسے حکمران تھے اور ہمیں آج کا مستقبل انہوں نے اس طرح کا دیا تو آئے ہوپ انشاءاللہ کہ ایسا دور نہ آئے اور وہ ہماری ذمہ داری ہے ہم سب کی اینہاں ذمہ داری ہے جو ہم کلیکٹیولی اپنا ایک ایفرٹ ڈالیں تاکہ ہم ملک پاکستان بلوچستان اپنے آزلہ اپنے گاؤں اپنے علاقے اور اپنے لوگوں کے لیے ایک اچھا سا ماحول بنا کے ایک اچھا سا مستقبل بھی ان کو دیکھے جائیں پاکستان ہمیشہ زندہ بات بلوچستان پاہن نبات زیارت زندہ بات تینکیو بری مچ